بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جب سے بھارت نے امریکہ کے ساتھ بیک ایگریمنٹ سائن کیا ہے تب سے لے کر آج تک پاکستان کے پاس امریکہ کی جتنی دی گئے ٹیکنالوجی ہے وہ سمجھ لیجئے نکارہ ہو چکی ہے کیونکہ ہم نے وہ یوز نہیں کرنی اب جنگ میں اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اب ایک ایک انفرمیشن ریال ٹائم کے اندر ایک ہوتا ہے کہ آپ کل چیز ہوئی یا پرسو ہوئی اس کے بعد آپ نے انفرمیشن دی اب ریال ٹائم اب انفرمیشن دے رہے ہوتے ہیں پاورفل ڈیوائسز انسٹال کی جا چکی ہیں بھارت کے اندر اور اس میں ایف سکسٹین اب آپ سمجھ لیجئے ہمارے لیے اس کی کوئی اہمیت اس وقت باقی نہیں رہی جب سے بیک ایگریمنٹ سائن ہو چکا ہے ہمیں اس وقت جس چیز کی ضرورتی وہ خاص طور پر ایف سکسٹین کے مقابلے کے جو اس سے زیادہ بہترین ہمیں کوئی تیارے چاہیے تھے کیونکہ اب امریکہ سے تو لے نہیں رہے اور امریکہ کے میوز نہیں کرے تو اس صورتحال میں ہمارا ہمیشہ کی طرح سب سے اچھا دوست جس نے حق ادا کیا ہے دوستی کا اور یقینا وہ چاہتا ہے کہ آگے چل کے اب اس کا حق ادا ہو چائنہ اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں انہوں نے پاکستان کو اب جی ٹین سی یہ اب ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں جو کچھ عرصے کے بعد پاکستان کی ائر فوس کا حصہ ہوگی بھارت کی تو چیخیں نکل رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے اب یہاں سے اندازہ لگا لیں اس وقت چائنہ نے لڈاک والی سائٹ پر اپنے جی سیون اور ساؤ چائنہ سی پر جو اپنے جی سیون لگائے تھے ان کو ریپلیس کر دیا ہے جی ٹین سے اب جی ٹین کے آگیا بی سی اور کافی دیکھتے ہیں جیسل میں پوری سیریز ہے چائنہ نے پاکستان کو جو پروائیڈ کیے ہیں وہ خود بھی وہی یوز کرے ہیں اب یہاں سے اندازہ کر لیں کہ تائیوان نے ایف سکسٹین کا ایڈوانس موڈل جو اس وقت یہ پرانے نہیں ایف سکسٹین وائپر جو انہوں نے لے امریکہ سے اب انہوں نے ڈپلائی کیا ہے ساؤ چائنہ سی میں چائنہ کے خلاف تو چائنہ نے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جی ٹین سی کو ڈپلائی کیا ہے اور اس کے بعد لڈاک اور دوسری سائٹ پر انہوں نے جی ٹین سی ڈپلائی کیا ہے یعنی اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے کیونکہ پاکستان کو جو انہوں نے دیئے ہیں سنگل انجن ڈیلٹا ونگ ہے اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ ہم اس کو بیونڈ ویجیل رینج مزائل کے ساتھ ہم اس کو لگا رہے ہیں اور اس کے بعد پیل ففٹین مزائل جس کی رینج ہے دو سو کلومیٹر ہے بیونڈ ویجیل رینج آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ بی وی آر جو ہوتا ہے وہ آپ کی رینج سے بھی زیادہ یعنی جو چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی آپ اس کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں تو اس صورت حال کے اندر پاکستان کو نے دیا ہے کہ آپ نے اس سائٹ سے بھارت کو گھیرنا ہے ہم اس سائٹ سے بھارت کو گھیرنے جا رہے ہیں آپ دیکھ لیں کہ اس وقت چائنہ کی ترقی کا یہ عالم ہے کہ اس وقت چائنہ کے پاس تقریباً اٹھائیس سو ائرکرافٹ ہے جن میں سے دو ہزار دو سو پچاس کمبات ائرکرافٹ ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے وہ پوری دنیا کے اندر تیسری لارجسٹ فورس بن چکے ہیں اور اس ریجن میں سب سے بڑی یعنی اصل میں لڑائی تو اس ریجن کے اندر ہے تو سب سے بڑی وہ فورس ہے یہاں پر اس میں سے اٹھارہ سو ان کے پاس فائٹرز ہیں اور ان میں سے آٹھ سو ایسے ہیں جو فورت جنریشن جیٹس ہیں یعنی پوری طرح انہوں نے پاکستان کی جو مدد کرنی ہو پوری طرح تیار ہے اب جانتے ہیں کہ چائنہ کی ائر فورس نے کیا کام کیا تھا جب کولڈ وارڈ چل رہی تھی رشیہ کی یعنی سوویت یونین کی اور امریکہ کی ہم نے سوویت یونین کے ٹکڑے کیے اور اس کے بعد وہ سب ختم ہو گیا لیکن اس وقت چائنہ کام یہ کر رہا تھا کہ سوویت یونین کے جترے جہاں سے ان کی کاپی سے وہ تیار کرتا جا رہا تھا اب یہ جو جیٹن سی ہے یہ اصل میں اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ویسٹ کے اندر بھی بہت زیادہ ہے ویسٹ لے رہا ہے اور وہ سارے ممالک لے رہے ہیں ایون کے کئی ممالک ابھی سوچ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس سو ہم نے مقابلہ کرنا ہے اور الحمدللہ چائنہ نے پاکستان کو وہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور یہ تیار بھی ہو چکے ہیں بس اس کو ہم نے صرف اپنی ائر فورس میں شامل کرنا ہے اور اس کے بعد ہمارا وہ مقابلے کے لیے تیار ہے اصل میں چائنہ نے اس کا جو موڈل ہے وہ لیا تھا اسرائیل کے لیوی سے یہ بڑا پرانا تھا اور اس سے بیس کرتے ہوئے انہوں نے جیٹن بنایا اور جیٹن کو پہلی مرتبہ دوہزار پانچ میں انہوں نے انٹریڈیوز کروایا تھا لیکن اس کے بعد پھر اس کی سیریز بدل دی گئی بی سی یہ وہ اور اس کے بعد پاکستان کو جو انہوں نے دیا ہے وہ ایڈوانس ہے بالکل کہ گیارہ ہارٹ پوائنٹس ہیں اس کا ایکٹیف الیکٹرونیکل سکین ایرے ریڈار ہے اور اس کے علاوہ 23 ایمم کا کینن ہے اب آپ اندادہ کر لیں کہ میچ ٹو کی اس کی سویڈابل کے اس سے زیادہ ہے اور اس صورتحال کے اندر پاکستان کے لیے اتنا فائدے مند ہے آپریشنل سیلنگ اس کی تقریبا 60 ہزار فیٹ ہے یہ آپ سمجھ دیجئے پوری طرح پاکستان اس وقت بھارت کو دبوشنے کے لیے تیار ہے اب اصل میں امریکہ کام یہ کر رہا ہے کہ آپ پوری طرح چیک کرتے ہیں ہم آہستہ آہستہ جتنے چائنہ کے جو تیارے ہیں وہ امریکی سسٹم کے اوپر نہیں یعنی اس کی جی پی ایس کے اوپر نہیں لگا رہے ہم چائنہ کے سیٹرلائٹ پر ہیں تاکہ کل کو امریکہ جب لڑائی ہوتی ہے تو وہ آپ اس کا پورا فنکشن کنٹرول بھی کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے طرح جاسوسی بھی کرتے ہیں تو فلال تو ہم نے اس کو سمجھ دیجئے ہمارے لیے جو اب سکسٹین ہے وہ اب بیکار ہے ہم نے اس کو گراؤنڈ کیا ہے آپ یہ دیکھ لیں جب ایکسرسائز ہوتی ہے تو ہم وہ یوز نہیں کرتے اب بھارت کے لیے ایک پیغام ہے کہ جہاں پر لڈاکھ میں اس کو جی ٹن سی کا سامنا کرنا پڑا ہے آپ دیکھ لیں اس کردو بیس کے اوپر بھی اس کو سامنا کرنا پڑے گا کشمیر میں بھی ایک طرف چائنہ ایک طرف پاکستان ہے اب آپ سوچ لیں کہ اس لیول پر چائنہ کے پاس اٹھائی سوئے کرافٹ ہے اس ریجن کے اندر نمبر بھن ہے وہ امریکہ کو نہیں چھوڑے گا تو انڈیا کو وہ کہاں سے چھوڑے گا انڈیا کو آل ریڈی پینٹاگون کہہ چکا ہے کہ آپ کے سر پر آ کر چائنہ کی فوجہ کھڑی ہو چکی ہیں ان کا کچھ کریں لڑنے کے لیے تیار رہیں اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ اس وقت راجنا سنگھ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں ہائپر سونک میزائل بنانا ہے جو آواز کی رفتار سے کئی گنا زیادہ تیز ہے ہم مقابلہ نہیں کر پائیں گے چائنہ کا نہ پاکستان کا وہ مقابلہ کر سکتے ہیں اب اس صورتحال میں ان کو جو پینٹاگون نے کہا ہے کہ آپ مقابلے کے لیے تیار رہیں اب گفتگو جو چل رہی ہے انڈیا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ایکوپینڈ دیں میزائل کے طور پر اب ریشیا کے معاملے پر آپ دیکھ لیں کہ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ ریشیا نے اگر چڑھائی کی یوکیرین پر تو پھر ہم ریشیا کو دیں گے یہ تمام چیزیں اور ٹیکنالوجی اور بھارت بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اب بھارت کو اگر وہ چیز دیتے ہیں تو زائد سی بات ہے یہ جے ٹین سی جو ہے اس کے مطابق وہ دیں گے کہ اس سے بہتر کیا چیز ہے لیکن ایس سکسٹین اچھا ہوگا لیکن اس کی ٹیکنالوجی ہے پرانی اب یہ جو چائنہ کا کام ہے چائنہ کام یہ کرتا ہے کہ چیزوں کو فوری طور پر ایڈوانس کرتا ہے اپگریٹ کرتا جاتا ہے نیو ٹیکنالوجی آ رہی ہے اور وہ جو چیز بناتا ہے کم از کم پندرہ بیس سال اس کو پتا ہوتا ہے کہ اگلی جو لڑائی ہونی ہے یعنی اگر سوچ چلیں کہ دوزار اکیس میں پاکستان اس وقت اپنی ائر فورس کے اندر یہ شامل کرنے جا رہا ہے تو زائد سی بات اسے رافیل تیارے ان کے پاس ہے اس فور ہنڈر یہ تمام چیزوں کو اگر آپ نے بائی پاس کرنا ہے بیٹ کرنا ہے تو آپ کو وہ چیز دی جائے جو آپ اچھے طریقہ سے استعمال کر سکتے ہیں الحمدللہ ہماری ائر فورس کے پائلٹ تو ہیں زبردست لیکن جب آپ کو ایک پرالکٹ اچھی مل جاتی ہے یعنی آپ دیکھ لیں کہ اگر ایک اچھا بیٹس مین ہے اس کو ایک پچ اچھی مل جاتی ہے جس دن ورات کو ہلی کو یا بابر کو اگر مشکل سے مشکل پچ بھی ہو تو پھر ان کی قابلیت کا امتحان ہوتا ہے رزوان کی قابلیت کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ کس طرح پرفارم کرتے ہیں لیکن اگر پچ آلیڈی اچھی ہے اور ان کی پرفارمس اور ان کی کیپیبلیٹی آلیڈی اچھی ہوتی ہے تو پھر آپ سوچ لیجیے سونے پر سہاگہ ہو جاتا ہے آپ میچ میں اچھا سکور کر دیتے ہیں ان کے اب ریکارڈ بنا دیتے ہیں یہی صورتحالہ آپ اچھے پائلٹ ہے لیکن اگر آپ کو پروڈکٹ اچھی مل جاتی ہے تو آپ میدان جنگ میں کارکردگی بہت بہترین دکھاتے ہیں امریکہ کے ایف سکسٹین کو اب ہماری ضرورت نہیں نہ ہمیں ان کی ضرورت ہے اور امریکہ اس بات سے خوش نہیں ہے دیکھئے پہلے انہوں نے ترلے کر کے دیئے تھے جنرل زیاءالحق کے دور میں پھر اس کے بعد انہوں نے مشرف دور کے امبر اور اب آپ دیکھ لیں کہ اس وقت مشرف نے ان سے جو چیزیں لی ہیں وہ اس بیس کے اوپر لی ہیں کہ آپ ہمیں دے ہم آپ کی جنگ لڑے ہیں ورنہ امریکہ نے دینا نہیں تھا اور آج بھی صورتحالی ہے کہ اگر ایف سکسٹین کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو جب تک امریکی نہیں آئے گا اب ان کو کھول نہیں سکتے حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں موسیقی